بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہو عمر دراز گوندت پاکستان تحریک انصاف کا اس دن بھی مقدمہ یہی تھا لیکن قاضی فائز زیسہ صاحب وہ تو سننے ہی نہیں چاہتا تھے یہ والی بات کہ دیکھیں جناب ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی الیکشن روکنا چاہتے ہیں یا ہم الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جو الیکشن چاہتے ہیں اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈی سی اوز ہیں جن کو آپ ڈی آر اوز لگا رہے ہیں بھائی یہی تو ایم پی ایس کیوارڈر جاری کرتے ہیں یہی تو ہماری گرفتاریاں کرتے ہیں یہی تو ہماری رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو یہ تو کسی اور کے شارع کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ صاف شفاف الیکشن کیسے کروائیں گے لیکن ظاہر ہے قاضی صاحب کو لگ رہا ہے جیسے اس ملک میں صرف وہی آئین چاہتے ہیں وہی قانون چاہتے ہیں اس کے علاوہ باقی صاحب کو تو آئین اور قانون اور کوئی سروکار ہی نہیں ہے یا ہم تو الیکشن چاہتے ہی نہیں ہے یا باقی تو پتہ نہیں کوئی کسی اور مخلوق ہیں کوئی اور دنیا سے آئے ہوئے ہیں جو کہ قاضی صاحب بہت انچے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس منصب پہ شاید اہم غریب پاکستانیوں کی آواز نہیں سنائی دیتی وہاں پہ بڑی آوازیں ہی سنائی دیتی ہیں شاید یہ بھی وجہ ہے اب لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ تو چلیں جو سو کیا آپ نے کیا آج پانچ رکنی بینچ نہیں بیٹھا جسس باقی نجفی سا والا لیکن پشاور ہائی کورٹ ضرور بیٹھی ہے اور دو رکنی بینچ ساتھ اس میں چیف جسس خود بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے آج ضرور کم از کم سوال اٹھائے پہلی بات یہ ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ہمیں عدلیہ سے لوگ نہیں ملے اس حوالے سے انہوں نے آج اس چھوٹ کو بینقاب کیا انہوں نے کہا آپ کو کب عدالت نے کہا کہ آپ کو نہیں ملیں گے تو آپ نے اس کے بعد باتچیت کب کی اور نہیں نہیں وہ ہم نے لسٹ مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخواہ میں سات سو پشاور میں ایم پیو کے ایک سو سنتالیس آرڈرز نکالے گئے ہیں چوبیس ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز اس کوشش میں ہیں کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کریں یہ کون کہہ رہا ہے یہ پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ڈی سیز کی کوشش ہے کہ ایک پارٹی وہ ایک پارٹی کون سی ہے تحریک انصاف ہے انہوں نے کہا کہ کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہوں گے یہی تحریک انصاف کا نکتہ تھا لیکن قاضی صاحب سنتے تو تھا انہوں نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ بار بار ایم پیوز جاری کرنے والے ڈیپٹی کمیشنرز کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہوگی یہی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو ہمیں کچھ کرنی نہیں دے رہے اور آپ ان کو ڈسٹک ریٹرننگ افسران لگا رہے ہیں تو اب یہی عدالت پوچھ رہی ہے کہ یہ تو ایم پیوز کے آرڈر جاری کرتے ہیں تو گارنٹی دین کی سوچ تبدیل ہو گئی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی ایک پارٹی بار بار خلاف ورزی کرتی ہے جس پر تھری ایم پیوز کے آرڈرز جاری کرنے پڑتے ہیں پھر ایڈکشنل اٹینی جنرل بولے کہ دیکھیں یہ جو تھری ایم پیوز کا بیک گراؤنڈ ہے یہ نو مئی کے واقعات ہیں جس پہ چیف جسس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ بتائیں نو مئی تو گزر گیا اب کیا وجوہات ہیں جو آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تھری ایم پیوز کے جو آرڈرز ہیں وہ جاری کر رہے ہیں ظاہر ہے اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے تو عدالت جو ہے انہوں نے کہا کہ جب بیروکریسی کی نیت ایسی ہو ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہو پھر سوال تو اٹھے گا پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم اس سارے نوٹیفیکشن کو محتل کر دیتے ہیں یہ ڈی آرز والے کو تو کیا الیکشن کا پروسس رک جائے گا کیا ہم الیکشن کا پروسس رک رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی جی اس سارے نو ہوگا دوبارہ سے پوائنٹمنٹس کرنی پڑیں گی تو خبر اب سن لیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر عدلیہ کی زیر نگرانی انتخابات کرانے سے متعلق جو کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کچھ دیر کے اندر یہ فیصلہ سناتے ہیں یا بعد میں سنایا جاتا ہے اب میرا خیال ہے قاضی فائز عیسی صاحب ایک بر پھر سپریم کورٹ لگائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ درخواست آتی ہے اور پشاور ہائی کورٹ بھی وہی بات کر رہی ہے جو لاہور ہائی کورٹ بات کر رہی ہے لیکن قاضی صاحب ہمیں یوں لگ رہے جیسے قاضی صاحب اور سپریم کورٹ جو ہے ان کے خیال میں ڈی سی سے بہتر کوئی صاف شفاف ایماندار اوفیسر تو پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں اگر یہ ڈی سی اور ایسی اتنے ہی شاندار اوفیسر ہیں اور یہ اتنے رول آف لاک کے اوپر چلتے ہیں اور بائے بک چلتے ہیں تو یہ پاکستان کے حالات سسٹم یہی تو ہیں وہ جس سسٹم کا مرونر ہوتے ہیں وہ بیروکریسی تو ہوتی ہے اگر اپنے علاقے کا ایسی اپنا سسٹم ٹھیک کرنا چاہے تو کتنا کو ریزسٹ کر لے گا لیکن ایسی صاحب کو اچھے علاقے میں پوسٹنگ چاہیے ایسی صاحب نہیں دور درازہنا چاہتے اور ڈی سیز اور ای سیز یہ سارے جو آتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اصرافیہ کے فرنٹ مین ہیں ان کی ٹوٹل ایک پوسٹنگ صرف ایک شاندار پوسٹنگ اس کے بعد ان کو ٹیبل پہ چڑھا دیں ان کو تگنی کا ناست نچانا چاہتے ہیں یہ ناچیں گے آپ کے سامنے صرف ایک اچھی پوسٹنگ اتنی کل کہانی ہے باقی ساری باتیں ہیں جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے تب ان کے پاس پوسٹنگ نہیں ہے اب اگلی بات سن لیجئے عمران خان نے گرین سیگنل دیا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اب سے تھوڑے دیر پہلے ایک جو علامیہ ہے وہ جاری کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں ایک تو عمران خان کو کل کے سوشل میڈیا کے جلسے کے متعلق بتایا گیا اور جو وکلہ ان سے ملکے آئے ہیں عمران خان کی متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ بہت خوش ہیں لیکن عمران خان نے آج جو پیغام بھیجا ہے کور کمیٹی کے توسط سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہمارا بنیادی دستوری قانونی اور جمہوری حق ہے کارکنان اور عوام آٹھ فروری کے الیکشنز کی تیاری کریں عوام کسی کو اپنے ووٹ کے بنیادی حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہ دے اور اپنے ووٹ کو محفوظ طریقے سے فیصلے میں ڈھالنے کا احتمام کریں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک تو بلے کے نشان کے حوالے سے بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے جو امیدوار ہیں ان کو ٹکٹس جاری کریں وہ ٹکٹس جاری جا کے جمع کروائیں اور اس کے بعد اچانک سے الیکشن کمیشن کہے جی تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا تو یہ بھی ایک گیم ہو سکتی ہے لیکن اب اس ساری صورتحال میں وجہ کیا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے مثال کے طور کے اوپر آئیس سحیل وڑائس نے لکھا جی اب جب کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ریاستی ادارے نئے سرے سے نتائج کے حوالے سے اندازے لگا رہے ہیں ان اندازوں کے مطابق نون لیگ پنجاب کی ایک سو اکتالیس نشستوں میں سے زیادہ سے زیادہ اسی نوے سیٹیں جیتے گی جبکہ ادارے کا اندازہ ہے کہ اگر ووٹ کم پڑے تب بھی نون لیگ سار سے ستر نشستیں جیت لے گی اس طرح لاہور کی چودہ میں سے آٹھ نشستوں پر نون لیگ کی پوزیشن مضبوط ہے جبکہ چھ نشستوں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مشکلات پیدا کرے گا ایک ادارے کا خیال ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد نون لیگ جب انتخابی مہم میں اترے گی تو دہات کے وہ دھڑے جو تحریک انصاف سے مایوس ہوں گے وہ بھی نون لیگ کا ساتھ دیں گے یوں آنے والے دنوں میں نون کا ووٹ بڑھنے کا امکان ہے یہ اداروں کا اسیسمنٹ ہے اور یہ آج سویل وڈائیس نے اپنے مضمون کے اندر لکھا ہے کہ لیکن ٹھیک ہے لیکن گراؤنڈ کے اوپر کیا سیچویشن ہے گراؤنڈ کے اوپر سیچویشن یہ ہے کہ شہباز شریف جو پنجاب کے وزیراعلا رہے وہ شاید رسک نہیں لے رہے لاہور میں الیکشن لڑنے کا اب خبر یہ ہے کہ شہباز شریف نے کراچی سے الیکشن میں حصہ لینے کا اندیا دے دیا ہے آج مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ کا جلاس تھا اور اس میں کراچی کی لیڈرشپ آئی ہوئی تھی وہ بشیر میمن جو کل تک تو ایف آئی اے کے افسر تھے ریٹائر ہوئے فوری دور پہ آخر نون لیگ نے ان کو مسلم لیگ نون سن کا صدر لگایا ہے کیا بجا ہے کہ بشیر میمن نے نوکری میں رہتے ہوئے کون سی خدمات ایسی سر انجام دے مسلم لیگ نون کے لیے کہ آپ کو تمام کارکنان کو تمام رہنماؤں کو پیچھے کرنا پڑا اور آپ کو بشیر میمن کو لگانا پڑا یہ مسلم لیگ نون کا سٹائل ہے اور مسلم لیگ نون اسی سٹائل کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہے دوسری جانب آج خبر آئی جی تحریک انصاف کے جو اٹھارہ رہنماؤں ہیں ان کا نام ان کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ بلوک کر دیے گئے ہیں مراد صحیح رازم صفاتی حماد عزر اسلام اقبال فرد عباس جس کے بعد اب خبر آئی ہے کہ نادرہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو کئی سی عدالت نے حکامات جاری نہیں کیے اور ایک قانونی پروسیجر ہے لیکن پاکستان کے میڈیا کے اوپر جیو نیو سمیت سب نے چلایا کہ جناب وہ ان کے نام جو ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں وہ نام کیوں ڈالے گئے ہیں جی وہ نو مئی کے واقعات کو لے گئے ہیں آئی زمانتے بھی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی تو لیکن اب نادرہ اس کی جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ